آج میں آپ لوگوں کو ایٹم بم کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں آج تک نہ جانے کتنی قسم کے جدید مختلف اور تباہ کن جنگی ہتھیار تیار کیا جا چکے ہیں لیکن ان تمام ہتھیاروں میں آج بھی جس ہتھیار کو سب سے زیادہ اہمیت اور خطرناک قرار دیا جاتا ہے وہ ایٹم بم ہے لیکن اگر بات کی جائے ایٹم بم کی تاریخ کی کہ ایٹم بم کب اور کیسے بنا تو 1938 میں نیوکلئر فیزکس کے دو مشہور سائنستانوں نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ اس وقت ایجاد کیا جب یہ دونوں ماہر سائنستان جرمنی کے شہر برلن کی ایک لیبارٹری میں اپنے تجربات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے ان تجربات کے دوران اچانک سائنستانوں نے نیوکلئر فیوین کا رییکشن یعنی عمل دریافت کیا اس عمل میں در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ریڈیو ایکٹیو معادے پر مشتمل ایک ایٹم اپنے چھوٹے آئیٹمز میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ اچانک بہت زیادہ انرجی خارج کرتا ہے یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے بلکہ نہ رکنے والا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے دنگ کرنے اور حیرانگی کے سمندر میں غرق کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایٹم بم میں نیوکلئر فیوین کا یہ عمل بہت کم وقت یعنی سیکنڈ کے کروڑ میں حصے میں اتنی زیادہ انرجی خارج کرتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک اس کے اردگرد موجود تمام لوگ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ایٹم بم بننے کی تاریخ اور پاکستان کے ایٹم بم کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور مکمل معلومات حاصل ہو سکیں ناظرین اگرامی اس طرح ایٹم بم بنانے کا عمل 1938 کے بعد شروع ہوا امریکہ کو جب اس بارے میں معلوم ہوا کہ جرمنی ایٹم بم بنا رہا ہے تو امریکہ نے فوری لیکن خفیہ طور پر ایٹم بم بنانا شروع کر دیا امریکہ 1945 سے پہلے دو اہم ترین ایٹم بم بنا چکا تھا جن کا نام لیٹل بوائے اور فیٹ مین رکھا گیا ان دونوں ایٹم بم بننے کی دیر تھی کہ دنیا کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا کیونکہ 1949 سے 1945 تک جاری رہنے والی دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم استعمال کرنے کا اس وقت فیصلہ کیا جب جرمنی امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا لیکن جاپان کسی طور پر بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے پر عظمان نہیں تھا امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے چھے اگست 1945 کو جاپان کے ایک بڑے شہر ہیروشیما پر جب لٹل بوائے نامی ایٹم بم پھینکا تو دنیا میں کسی بھی جنگ کے دوران نیوکلیر اتھیار استعمال ہونے کا یہ پہلا موقع تھا جاپان اپنا ایک شہر مکمل طور پر گواہ دینے کے بعد بھی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر رضا من نہ ہوا تو امریکہ نے ایک اور ایٹم بم جس کا نام فیت مین رکھا گیا تھا اسے جاپان کے دوسرے بڑے شہر ناغہ ساکی پر نو اگست 1945 کو پھینکا اس طرح جاپان اپنے دو بڑے شہروں سے محروم ہونے کے بعد بلاخر امریکہ کے سامنے چھپ گیا کیونکہ جاپان یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ کے پاس مزید ایٹم بم موجود ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہار مان لی جائے حالانکہ امریکہ کے پاس صرف یہی دو ایٹم بم موجود تھے اس کے بعد ایٹم بم بنانے کا سلسلہ امریکہ جاپان روس جرمنی برطانیہ چین اور انڈیا کے بعد بلاخر پاکستان تک آ پہنچا نیوکلئر پاور رکھنے والے تمام ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا یہی نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک میں پاکستان ہی اکلوتا نیوکلئر پاور رکھنے والا ملک ہے معزز ناظرین درحقیقت پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب انڈیا نے انیس سو چوہتر میں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اس طرح پاکستان کی سلامتی پر خطرات منڈانے لگے اس وقت پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے پہلے ایٹمی دھماکے کی طاقت تیرہ کلو نیوٹن ٹی این ٹی کی طاقت رکھنے والے ایٹم بم جتنی تھی بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے ایٹم بم کی پاور کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی طاقت جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے تھوڑی کم یعنی دو کلو نیوٹن کم تھی بھارت کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے بھی بلاخر ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کا آغاز زلفکار علی بھٹو کے دور میں اس وقت کیا جب زلفکار علی بھٹو نے بھارت کو موں توڑ جواب دینے اور امریکہ کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئی یہ نعرہ لگایا کہ مجھے اور پاکستان کی عوام کو غاز چاہے کیوں نہ کھانی پڑے لیکن پاکستان ایٹم بم ضرور بنائے گا وقت گزرتا گیا اور پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام پر تیزی لیکن خاموشی سے کام کرتا رہا لیکن بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور بھارت نے پاکستان پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے انیس سو اٹھانوے میں مزید پانچ ایٹمی دھماکے کی جن کی طاقت کا اندازہ دس کلو نیوٹن ٹی این ٹی طاقت سے تیس کلو نیوٹن ٹی این ٹی طاقت لگایا جاتا ہے بھارت انیس سو اٹھانوے میں دوسری مردبہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے کی تقریباً مکمل تیاری کر چکا تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کو بار ہاتھ دھمکیاں دینے کے علاوہ اپنی فوجوں کو بارڈر پر بھی لے آیا تھا لیکن اس بار پاکستان بھی یہ جنگ لڑنے کے لیے مکمل تیار تھا جس کی واضح اور بہترین مثال اس بات سے ملتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے گیارہ سے تیرہ میئی انیس سو اٹھانوے کے دوران کیے جانے والے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو چاگی کے مقام پر کامیاب پانچ ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جبکہ رئیس ای قصر پاکستان نے تیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ایک اور ایٹمی دھماکہ کر کے پوری کر دی اس طرح بھارت کا جنگی جنون بھاپ بن کر ہوا میں ہی اڑ گئے معزز دوستو اب اگر بات کی جائے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں کی طاقت کے بارے میں تو پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں کی طاقت بھارتی ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والا پہلا ایٹمی دھماکہ صرف تیرہ کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت کے برابر تھا جبکہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے پہلے ایٹمی دھماکے کی طاقت 40 سے 45 کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت کے برابر تھی اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے پہلے ایٹمی دھماکے کی طاقت جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے تین گناہ زیادہ تھی جبکہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے پہلے ایٹمی دھماکے کی طاقت ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے قدرے کم تھی جس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم بھارتی ایٹم بم سے تین گنا زیادہ طاقت پر مشتمل تھا یاد رہے یہ بات صرف پاکستان اور بھارت کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں کے بارے میں ہے نہ کہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے تیار کیے جانے والے خفیہ ایٹم بموں کے بارے میں کیونکہ ایٹمی دھماکہ کر کے دشمن ملک کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہیں نہ کہ یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ایٹم بم موجود ہیں اور یہ ایٹم بم کتنی طاقت کے حامل ہیں بہرحال پاکستان بھارت سے زیادہ خطرناک اور زیادہ طاقتور ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب رہا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر کسی بھی صورت حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے بھارت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے وہ دن گیا اور آج کا دن بھارت نے کبھی بھی پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی بہرحال کشیدہ صورتحال میں پاکستان پر حملہ کرنے کی تھمکیاں ضرور دیتا آیا ہے جس کا پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج نے ہر مرتبہ بھرپور اور موں توڑ جواب دیا ڈسکوری پوائنٹ کے چاہنے والوں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات خصوصی طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یوٹیوپر پاکستان کے ایٹم بم کی طاقت کے حوالے سے دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ تمام کے تمام دعوے صرف ایک اندازے کے مطابق ہیں کیونکہ لوگوں کی جانب سے کیے جانے والے ان دعووں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی تمام تر معلومات کو پاک فوج کی جانب سے ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے بہرحال اگر ایٹمی حملوں کے تجربات کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو پاکستان نیوکلئر پاور میں بھارت سے کافی آگے ہے جس کا اظہار اور اقرار صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت خود بھی کرتا ہے دوستو اگر بات کی جائے پاکستان کی جانب سے ایٹم بم کے گرائے جانے کے بعد ہونے والی تباہی کے بارے میں تو آپ لوگ اس کا اندازہ ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے ہونے والی تباہی کو کئی گناہ بڑھا کر لگا سکتے ہیں